السلام علیکم دوستوں تو یار کیا حال ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پروڈک لائن ٹھیک ہے پروڈک لائن کنسسٹ آف سیریز آف پروڈکٹ وچھ آر سیمیلر ان نیچر اینڈ آل دو پروڈکٹس آر فولفلنگ سیم نیٹ آف کسٹومر ٹھیک ہے اب پروڈک لائن کیا ہوتی ہے پروڈک لائن ایک بیسیکلی لائن ہوتی ہے کمپنیس کی جس کو ہم لینس کےicides ہیں ہمارے جتنی بھی پروڈکٹ ہو جاتے ہیں جدو کے سیملر ہوں ایک жестpay سیمیلر نیچر ہوں اور سیمیلر ہے ایک ہی نیٹ کو سیمیل روز کرنا یعنی کو سیمیلر کرنا ٹھیک ہے ایک ہی نیٹ کو پішفل کر وقت اس کو کہیں گے اس کو سیمیلر نیٹ کو مسیل کرنا ٹھیک ہے واپ مسیلا اس لائن میں میں ڈیو پروڈکٹ پر کرتے ہیں اس کو کہیں گے لائن سٹچیں ٹھیک ہے اب اس کی جو example ہے وہ ہے iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3 ٹھیک ہے iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7 یہ سارے ایک دوسرے کے similar ہیں بس ایک دوسرے کے نئے version ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ اس طرح سمجھ لیں Definitions کے ثور پھر میں آپ کو ایک پورکل بنا کے دکھاؤں گا line B, lines بنا کے دکھاؤں گا پھر ہم width بنائیں گے اور پھر depth بھی بنائیں گے ٹھیک ہے اب product lines کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس کو ہم width کہتے ہیں basically companies کو ناپنے کا طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے width یعنی کے جو نئی lines ہیں کتنی lines ہیں کائی company کے پاس کتنی product lines ہیں اس کو ہم width کہیں گے ٹھیک ہے these are the series of different products for different purposes under same brand let's say apple ٹھیک ہے اب جسے iPhone ہو گیا iMac ہو گیا iTunes ہو گیا iPod ہو گیا تو یہ سارے الگ الگ ان کی product line ہیں اب iMac کی الگ سو product line ہوگی iPhone کے الگ سو product line ہوگی جہاں پہ 1,2,3,4,5 iPhone آ گیا iMac کا ٹھیک ہے Mac کے الگ iMac iMac version 1 version 2 version 3 اس طرح ہو گیا iTunes iTunes کے الگ سو product line ہوگی جس میں iTunes version 3.4,3.5 اس طرح آ گیا ٹھیک ہے iPod کے الگ product line ہوگی اس طرح ٹھیک ہے تو یہ جتنی بھی product line یہ بن رہی ہیں اس کو اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو یہ company کی width ہوگی ٹھیک ہے اب جسے یہ ایک single product line ہے جہاں پہ ہم نے یہاں پر پڑا ٹھیک ہے length اس کو length کہیں گے ٹھیک ہے اس طرح جاری اور company کو length اور جب بھی ہم کسی بھی چیز کو ناپتے ہیں کمرے کو ناپتے تو ہم کیا کرتے ہیں length اور width دیکھتے ہیں تو company میں بھی length اور width دیکھیں گے ٹھیک ہے ایک product line کی length کتنی بڑی ہے ٹھیک ہے اب اگر اس میں ہم کہیں کہ line stretching کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے line stretching یہ ہوتی جیسے ایک line بلے سے بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے جس میں iphone 1 iphone 2 اور iphone 3 ہیں اب اس company نے ایک ایک product launch کر دیا وہ iphone 4 ٹھیک ہے تو جب میں iphone 4 کو یہاں پر ڈالوں گا تو جو line سٹریچ ہو جائے گی تو اس کو کہیں کہ line stretching ٹھیک ہے اب اس میں لکھا ہے editing new product of similar type ٹھیک ہے similar type product کو add کرنے کو line stretching کہتے ہیں ٹھیک ہے آج 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 product lines پر جس ہم white کہتے ہیں ٹھیک ہے product lines جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ iphone کی code line ہو گی ime code line ڈال ipod ڈال جس میں ipod کے سارے version ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ white ہو گیا اب آتے ہیں product mix پر product mix it is the collection of all the products in the company it includes length wide and depth ٹھیک ہے length میں ہمارے product line آجاتی wide میں product lines سا جاتی ہے جتنے product line بنی ہو اس کو یہ سے دیکھیں گے تو یہ wide ہو جائے گی depth یعنی کہ ایک single product line میں جو single product ہے اس کی variety is ڈی اس کو ہم depth کرتے ہیں اور ایک variety add کرنا ہے تو جائے line filling . اب depth کو پڑھتے ہیں اسی طرح سے سمجھتے ہم کہ یہ ہوتا کیا ہے پہلے depth پہ آجاتے depth دیکھیں product variety ایک ہمار پاس product lines تھی product lines تھی اور product variety آگئی ہے ٹھیک ہے اور اگر product variety add سائزائنگ سائز اور ٹھیک ہے جسے iphone 5 ہو گیا آiken 5 ہو گیا آiken 5 ہو گیا سال 있으면 اس ق 수 یہ product line ہے ٹھیک ہے یہ the width ہے product line better product line اس product line میں ایک iphone 1 ہے iphone 2 ,3 ,4 , dolphins ایپون 5 ہے اب لیٹس ایپون 5 کی ایپون 5 صرف ایک ایپون 5 ایکی کلر میں نہیں آتا اس کی بہت زیادہ ورائیٹی ہیں وہ بلک کلر میں بھی آتا ہے گولڈن کلر میں بھی آتا ہے گریہ کلر میں بھی آتا ہے تو یہ جو نیچے نیچے بڑھتا جائے گا نا دیپ کا مطلب ہوتا ہے کہ نیچے جو چیزیں ہوتی ہیں مطلب جیسے پانی کتنے دیپ میں ٹھیک ہے تو وہ اس کی ورائیٹی کتنی ہیں ایک ایپون کی اب جیسے یہاں پر ایک میں نے لیٹس اپوز دیکھ ایل میکا لائن تو ابھی ہم کیا کریں گے ابھی ہم کریں گے ایپل کی پوری لائن ویٹھ اور دیپ بنائیں گے ٹھیک ہے اب میں دو لائنیں بنا لیتا ہوں یہاں پر پہلے ایک لائن یہاں بنا لی ٹھیک ہے ایک لائن یہاں بنا لی ٹھیک ہے اب یہ جو پروڈک لائن جا رہی ہے یہ میں بناوں گا آئی فون کی صحیح ہے ٹھیک ہے ایک پروڈک لائن جو کہ آئی فون کی بنگئی اور دوسری آئی میک کی بنگئی ٹھیک ہے اب میں آئی فون یہ آپ پہ لائن آئے گی نا یہ اللہ لائن اسے جو جہا رہی ہے وہ ہے with ٹھیک ہے اس lostری طاقت کتنے کی ایک چونس 처럼ہ پر جہا رہی ہے اسی کے محابت کے سמש ہی کہ بنا خوز دیپ کے سچے جہا رہی ہے اس PE ہے ذا Evansrell اب اس پروڈک لائن میں میں نے تین آئی فون ڈال دیا ہے چونکہ ایک آئی فون ٹو ہے آئی فون ٹری ہے اور آئی فون ٹو ہے ٹھیک ہے یہ سیمیلر ہیں آپس میں سیمیلر ہیں نیچر ہیں خالی ایک دوسرے کا اپ ڈیٹیڈ ویرجن ہے اور ایک ہی نیٹ کو کرتے ہیں وہ ہے کنیکٹیوٹی یعنی کہ آپ آئی بیوک سے تو کول نہیں کرو گے آپ آئی فون سے ہی کول کرو گے تو اب آئی فون ٹو میں کتنے کتنے آئی فون ٹو میں کتنے کتنی ورائٹیز آتی ہیں یہ ہے دیپ ٹھیک ہے جیسا آئی فون ٹو آتا ہے بلو کلر میں ٹھیک ہے بلیک کلر میں اور ریڈ کلر میں ٹھیک ہے اب اسی طرح ہی اس کی دیپ کیا ہوگی آئی فون ٹری کی آئی فون ٹری کی دیپ ہوگی آئی فون ٹری آ آیتا ہے گولڈن کلر میں ٹھیک ہے آئی فون ٹری جو کہ سلبر کلر میں آتا ہے بلیک میں آتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی دپ ہے کسی بھی ایک پروڈک کی ورائیٹی کو ہم دپ کہیں گے ٹھیک ہے دپ جیسا آئی فن فور میں فور جی بھی نکالا ہے فور سی نکالا ہے ٹھیک ہے جو کہ پلاسٹک کا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ورائیٹی میں شمار ہوگا اب جیسے کوئی بھی قولیٹی شیپ کا ڈیفرنٹ ہو پرائیس کا ڈیفرنٹ ہو ٹھیک ہے تو وہ پرائیس کا نہیں شیپ کا ڈیفرنٹ ہو پرائس سیم ہی ہوتی ہے بہت اوقات تو وہ ایک ہی اس میں پرودک کلائن کی دیپ میں آجاتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے یہاں پہ تین کلر آلیڈی ایڈ ہوئے ہیں میں نے اب اس کو بلو کلر اس میں اور ایڈ کر دیا تو یہ پروسس کیا کہیں گے اس پروسس کو ہم کہیں گے لائن فلنگ I hope you get that all because I have explained it in a very simple manner and that is a easy topic very easy topic اب ایک پروڈک لائن دوسری پروڈک لائن سے ڈیفرنٹ کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے سمجھا ہوا ہے لیکن پھر بھی اچھی طرح سے پڑھ کے سمجھ لیتے ہیں پروڈک لائن is different from ادھر پروڈک لائن in term of their پروڈک 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 پریس مارکی ٹارگیٹ اور کیٹرینگ دن نیڈ اب دو پروڈک لائن میں سمیلر پروڈک بھی ہو سکتے ہیں جیسے یہ دونوں پرسنل کیئر کے ہیں سمجھے پروڈک لائن دونوں پرسنل کیئر کے ہیں لیکن ایک پرسنل کیئر میں جتنے بھی پروڈک ہیں کریم آگئی لوشن آگیا سوپ آگیا سرف آگئی یا میک اپ آگئے یا میک اپ کے سارے آئیٹم لگا لیں سارے آئیٹم میک اپ کے ہیں ٹھیک ہے جس میں گلیشئر آگیا لپسٹک آگئی اور لاب لاب جو بھی چیزیں ہوتی ہیں لڑکیوں کی وہ سب اس میں آگئی ٹھیک ہے اب دوسری چیز میں بھی سیمیلر چیزیں ہیں لپسٹک آگئی ہے کریم آگئی ہے وہ آگئی ہے لیکن کیا ہے کہ یہ جو کہ ہے وہ تارگیٹ کر رہی ہے میڈ کلاس فیملیز کو کیونکہ ان سب کی پرائز جو کہ چیپ ہے اور یہ تارگیٹ کر رہی ہے اپر کلاس لوگوں کو ٹھیک ہے کیونکہ ان سب کی impose پرائز ایکسپینسیو ہیں تو یہ تارگیٹ کے بنیاد پہ بھی ہوamatہ بھی ہو سکتا ہے پرائز اس کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے پروٹک لائنھے پر اگر 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 پروٹک لائنھے پروٹک لائنھے پروٹک لائنھے ڈفرنٹ اس بنیاد پر بھی کہلائی جائے گی اور آہ قویٹی Q علیٹی کے بنیاد پہ بھی کہے جائے گی کہیں گے کہ یہاں کی اسکی jver پروٹیک ہے وہ لوگ ہے اور اس کی جو قولیٹی ہے وہ ہائی ہے تب ہی جو یہ لوگ یہ چیزیں جو expensive ہیں اور ان کی قولیٹی ہے تو جس کے لئے سے یہ چیزیں less expensive ہیں ٹھیک ہے اور کیٹرینگ 10 نیٹ ٹھیک ہے اب یہ دونوں ایک کی نیٹ کو کیٹر کریں گے لیکن اس میں بہت زیادہ ڈیفرنسز ہیں اب جسے ہیں فر ایس ایکزیمپل یہ بھی پرسنلل کہہ رہے ہیں یہ بھی جتنی بھی نیٹو ہیں وہ ان کے جتنی بھی پروڈک ہے وہ ایک کی نیٹ کو کیٹر کر رہے ہیں اور ان کے جتنی بھی پروڈک ہیں وہ ایک کی نیٹ کو کیٹر کر رہے ہیں صحیح ہے تو یہ اس طرح ہم ڈیفرنسز کرتے ہیں ایک پروڈک لائن دوسری پروڈک لائن سے اس بنیاد پر ہی ڈیفرنسز ہوتی ہے مدب الگ ہوتی ہے اب یہ تھوڑے سی آخر میں سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے اسے پڑھ لیتے ہیں ہاوریور لائن فیلنگ is the process of editing new color or making a same product with a product line with different size style or color or color which while keeping the same price یہ important نہیں ہے while keeping the same price it's not that important it can also be defined as editing more varieties ٹھیک ہے line filling ہم اس طرح بھی define کر سکتے ہیں کہ زیادہ varieties کو add editing more varieties is the process of line filling اوکے دوسری کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے اور میں چلتا ہوں اللہ حافظ have a great day